بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کیا ہے ان کو ایڈوکیسی بھی کی ہے چاہے اس میں لیجسلیشن کی بات ہو چاہے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فینا بجٹس میں فنڈز کی ایڈوکیشن کی بات ہو تو کومنٹ کے ساتھ مل کے سپارک جو ہے چائل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ایڈوکیسی کا کام کرتی رہ دی ہے میری دائیں سائٹ پر بیٹے ہوئے ہیں چودیس سناولا کھومن صاحب جو کہ جنرل سیکٹری ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن سے اور ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سموک فری سیٹیز کے نام سے جو ہم سی ٹی ایف کی کیمپین فارٹ بیکو فری کیڈز کے ساتھ مل کے ڈیفرنٹ پارٹن جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اور میری لیف ٹائٹ پہ بیٹے ہوئے ہیں مس مریم یہ میڈیا کوارڈینیٹر ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن سے سب سے پہلے میں سپارک کے بحاف سے اپنے تمام جنرلس فرنس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے آج کی بڑی امپورٹر جو پریس کانفرنس سپیشلی جو ہے ہم ٹبیکو پہ ٹیکسٹیشن کو بڑھانے کے لیے اور ٹبیکو ہیلتھ لیوی جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے اس کا مطالبہ کرنے کے لیے آج ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کووڈ کی اس شدت اور اس بگڑتی سیچیوشن کے باوجود آپ لوگوں نے اس ایک کاؤس کے لیے اس ایک ایشو کے لیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس کے لیے ٹائم نکالا بیسکلی سپارک جو ہے کمپین فار ٹبیکو فری کٹس کے ساتھ مل کے بچوں کو پاکستانی بچوں کو جو ہے ٹبیکو سے بچانے کے لیے اس ایک مہم کا حصہ ہے سپارک کا بیسکلی یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی ففٹی پرسنٹ پاپولیشن بچے ہیں جب بھی ہم گورنمنٹس ہیلتھ منسٹری میں جاتے ہیں ایڈوکیشن منسٹری میں جاتے ہیں اور چائل لیبر جو منسٹری ہے ان کے پاس بھی اگر ہم جاتے ہیں لیبر دپارمنٹس کے بعد تو جب ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ بچوں کی بچے ہیلتھ کے لیاس سے بھی وہ سیف نہیں ہیں ایڈوکیشن میں بھی دیکھیں ٹوئنٹی تری ملین بچے جو ہیں آؤٹ آف سکول ہیں اور چائل لیبر میں بھی پاکستان کے تقریباً جو ہیں تیرہ چودہ ملین بچے چائل لیبر میں انوالو ہیں سپیشلی یہ کوورڈ نائنٹین کی سیچوئیشن کے بعد تو بہت زیادہ جو ہے بچوں کے چانسز ہیں کہ وہ چائل لیبر میں چلے جائیں گے اور ڈیلی پاکستانی جو میڈیا ہے وہ چائل سیکشل ابیوز کے جو کیسز ہیں اراؤنڈ جو ہے سہیل کی رپورٹ کے مطابق دس جو بچے ہیں وہ پاکستان میں ڈیلی سیکشل ابیوز کا شکار ہو رہے ہیں تو جب ہم گورنمنٹ سے جا کے اس لیول پہ بچوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یون سی آر سی جو ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے چائل رائٹس کے لیے تو پاکستان نے اس کو ریٹیفائی کیا ہو گئے اور اس کو تیس سال ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بچوں کے حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے تو موسٹ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں بجڑ ایلوکیشنز ہی نہیں ہیں ایڈوکیشن میں جائیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں سکولز نہیں ہیں اگر اس کے بعد ہیلتھ والو کی سائیڈ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں منسٹری کے ہمارے پاس کوئی ایسا بجڑ آتا ہی نہیں ہے جو سپیسیفک جو ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے ہو اور بچوں کی پارلیمان میں بھی پروینچل ہیں یا نیشنل اسمبلی میں ہیں ان کی کوئی نمہندگی نہیں ہے بچوں کی کوئی پاکستان میں منسٹری نہیں ہے لہٰذا ان کی جو وائسز ہیں ان کو سپاک جو ہے اس کی ایڈوکیسی کے لیے پولیسی میکرز کے ساتھ میڈیا کے سامنے جو ہے اس طرح کی ڈیبیٹس اور اس طرح کے جو ہے تجاویز جو ہے ان کے سامنے پوٹ کرتے ہیں بیسیکلی اگر دیکھیں آج کا جو ایشو ہے پاکستان میں جو تباکو کی وجہ سے دیکھیں تو ڈیبیو ایچو کی رپورٹ کے مطابق ایک لاکھ ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ انولی پاکستان میں تباکو کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں یہ اراؤنڈ دیکھیں تو یہ پانچ سو کے قریب پر ڈی جو ہیں وہ لوگ پاکستان میں تباکو کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں جب انڈسٹی دیکھتی ہے کہ اس کے سموکرز کم ہو رہے ہیں اس کے کسٹمرز کم ہو رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹارگٹ کرتی ہے وہ بچوں کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے ایک گیٹس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریبا ڈیلی جو ہیں وہ بارہ سو بچے سموکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں بچوں کے انڈسٹری اس لیے ٹارگٹ کرتی ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ آسانی سے ان کے ٹارگٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں بلکل ہماری سوسائٹی لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ سپارٹ کر رہی ہے کراچی میں ملتان میں ہم ڈیفرنٹ سیشنز جو ہیں سکورز میں جا کے کنڈکٹ کر رہے ہیں وہاں کی ڈیسٹری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے ڈیفرنٹ پلین بنائے ہوئے ہیں جس پہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں کمیونٹی جو لیڈرز ہیں ان کے پاس بھی ہم جاتے ہیں جا کے ان کو اس ایشو کے بارے میں سنسٹائز کر سکیں کہ ڈیریکٹ سموکنگ سیکنڈ ہینڈ سموکنگ اور تھرڈ ہینڈ سموکنگ کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی اتنی ہی زیادہ نقصان دے ہے سیگریٹ کا دھوہ جتنا جو ہے آپ لوگوں کے لیے نقصان دے ہے تو بیسیکلی انڈسٹری جو ہے وہ بارہ سو بچوں کو ٹبیکو نوشی کی طرف راگب کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکٹر سے یوز کرتی ہے اس میں سے اگر ایک دیکھیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سیگریٹ سستے رہیں تاکہ سیگریٹ سستے ہونے کے وجہ سے یہ ہے کہ بچوں کو جتنی پاکٹ میں نہیں ملتی ہے اور لوز سیگریٹ کے سیل ہونے سے بچے جو ہے آسانی سے ہم نے جو سٹڈیز کروائی بگ ٹبیکو ٹائنی ٹارگرز تو اس کی فائنڈنگ بھی جو ہے ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں کہ سیگریٹس کے سستے ہونے سے اور اوپن سیگریٹس جو ہیں کھولے سیگریٹس کے ملنے کی وجہ سے بچے جو ہیں ٹبیکو نوشی کی طرف راگب ہو جاتے ہیں سٹارٹ میں تو وہ اس کو ایک جو ہے پفنگ کی صورت میں اس کو انجوائی کرنے کے لیے شروع کرتے ہیں بعد میں وہ اس کا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور موت کی طرف چلے جاتے ہیں بسیکلی اب دیکھیں تو ایف بی آر کی ریکارڈز کے اور ان کی وہ سٹیٹسمنٹس کے مطابق ٹبیکو جو ہے انڈسٹی جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً ایک سو دس بلین روپیز انویلی ٹیکس کی مد میں پاکستان کو اکٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے اگر دیکھیں تو پاکستان جو ہے آراؤنڈ سکس ہنڈرڈ بلین جو ہے اس کے ٹبیکو کے لیٹڈ بیمارییں لاحق ہونے کی وجہ سے ہیلتھ جو برڈن ہے وہ پاکستان کی ایکانومی ایکانومی پہ وہ تقریباً چھ سو بلین ہے تو آپ کے ذریعے میں پرائم نیسٹر صاحب سے یہ ایک میسیج شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بلڈ منی ہم ایک سو بلین یا ایک سو دس بلین لیتے ہیں جس کی مد میں ہمارے لوگ ڈیلی پانچوں کے قریب موت کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب جو ہیں لوگ اینولی ٹبیکو نوشی کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور ہمارا جتنا بھی بجٹ آپ دیکھیں ون ہنڈرڈ اور ٹین بلین کے اگینسٹ ہم سکس ہنڈرڈ بلین جو ہے ٹبیکو سے لاحق ہونے والی بیماریوں پہ ہم اپنی ایکانومی کا اپنا وہ خرچہ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں پرائیم نیسٹر صاحب جو ہیں اس پہ کم از کم جو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان اگر اس ہیلتھ برڈن کو کم کرنا چاہتا ہے یا اس ہیلتھ برڈن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو مینیمم پاکستان کو اینولی ٹبیکو کی جو سگریٹس کی ایک ڈبی ہے اس پہ 30% ایفی ڈی جو ہے وہ ٹیکس کو انکریز کرنا چاہیے تاکہ ان کے پاس اتنا ریوینیو اتنا بجڈ ہو کہ جو کم از کم ہم اس سے بیماری ہمیں لائک ہو رہی ہیں اس میں ہیلتھ کے جو ہے لیے اس کو خرچ کیا جا سکے پھر اس کے بعد انڈسٹری جو ہے وہ خود ہی پاکستان میں دیکھیں خیتے میں اگر دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان افغانستان کے بعد دوسرا ملک ہے جس میں سیگریٹ سب سے سستے ہیں اور انڈسٹری جو ہے وہ دیفرنٹ جو ہے طریقے سے پاکستان کا جو اراؤنڈ 37 بلین روپیز جو ہے انولی ٹیکس چوری کرتی ہے کس طرح چوری کرتی ہے اس کے لیے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹیکنڈ پیس کا جو سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرے تاکہ جتنی ان کی پورٹیکشن ہو رہی ہے وہ انڈر ریپورٹنگ کی مرد میں تقریبا 37 بلین کا جو ہے وہ ریوینیو میں گورنمنٹ کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے بعد ابھی جو ہے ہیلتھ لیوی 2019 میں پرائیم نیسٹر صاحب نے اور پرائیم نیسٹر جو مجودہ ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے پر پیکٹ جو ہے اور شگری ڈرنکس پہ دس روپے کے حساب سے ایک جو ہے ایک سگرٹ کے پیکٹ پہ دس روپے جو ہے ہیلتھ لیوی ریکمنٹ کیا تھا نہ ہی صرف ریکمنٹ کیا تھا بلکہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا تھا جو 2019 اور 2020 کے جو ہمارا انول بجٹ ہے اس میں امپلیمنٹ ہونا تھا جو کہ ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا بلکہ نہ ہی وہ 2020 اور 2021 کے بجٹ میں بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو لہذا اگر گورنمنٹ اس دس روپے جو ہیلتھ لیوی کے پر پیکٹ کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کی مد میں تقریبا پاکستانی گورنمنٹ کے پاس 40 بلین جو ہے یہ ٹیبیکو یہ سگریٹس کی مد میں پاکستان کی گورنمنٹ پاس ریوینیو آ سکتا ہے اس ریوینیو کو سپیشلی یہ کوورڈ کی جو سیچیوشن ہے گورنمنٹ ہیلتھ پہ خرچ کر سکتی ہے گورنمنٹ وہ جو اڈیشنل ان کے پاس ریوینیو آئے گا ٹیکس کی مد میں گورنمنٹ اس سے جو ہے اپنے شہریوں کے لیے ان کے لیے ویکسین خرید سکتی ہے اور بھی گورنمنٹ کچھ اس طرح کے پروگرام سٹارٹ کر سکتی ہے آرڈیو گورنمنٹ آ پاکستان کا دو سال میں یہ ہیلتھ کا جو لیوی بل ایک ایمپلیمنٹ ہونا تھا اس کی مد میں ایٹی بلینز کا گورنمنٹ کا لاؤس ہو چکا ہے اور کیا گیا اور آپ کی بلینز ایک ڈسیجن لیا کہ ہم اس کو دس روپے کو ایمپلیمنٹ کریں گے کیوں ابھی تک جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا یہ گورنمنٹ اور یہ قوم کا جو جو پیسہ ہے وہ ابھی تک جو ایٹی بلینز کا نقصان ہو چکا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے میں پرائیم نیستر صاحب کو یاد دل ہونا چاہوں گا کہ انہوں نے جب اپنی پہلی سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں بڑا کنسرن تھا اور ان کی کمیٹمنٹ تھی بچوں کی ہیلتھ کے لیے کام کریں گے کیونکہ دنیا میں انہوں نے مثال دی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ذہنی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور ہوتی ہیں اس کی بھی مین وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس خوراک بچوں کو اس طرح نہیں دی جاتی تو پرائیم نیستر صاحب کی پہلی سپیچ سن کے ہمیں تو بینگ ایل رائٹس ایکٹیویسٹ بڑی خوشی ہوئی کہ پرائیم نیستر صاحب پاکستان کی تقریباً 50% پاپولیشن ہیں ان کے اوپر انہوں نے سپیچ میں اس کا حصہ بنایا لیکن آج تک اس کے بعد پرائیم نیستر صاحب نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ہیلتھ لیوی بل جو 2019 2019 میں اس کو کیبنٹ نے اپروف کیا میں پرائیم نیستر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پرائیم نیستر صاحب اس کو فوری طور پر ایمپلیمنٹ کروائیں تاکہ یہ جو ہماری قوم کا ہماری آنے والی نسل کا جو یہ لاؤس ہو رہا ہے اور اس سے دیکھیں آپ خود دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں کیوں نہ ہو اس سے clear message ملتا ہے کہ وہ جن بچوں کو target کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ lose secrets بکھتے رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان کا target بنتے رہے ہیں اب میں ریکویسٹ کروں گا چود دن سناؤ اللہ گھومن صاحب کو انہوں نے ہیلتھ لیوی کا جو ایک بل ہے اس ریز کیا اس کا follow up بھی کر رہے ہیں یہ ہمارے partners ہیں میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے views بارے میں آپ سے شیئر کریں شکریہ خلیل صاحب میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری آواز کو اٹھایا ہے اور آپ کے بعد بار بار آنا بھی یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وجہ سے ہماری آواز جو ہے وہ ایوانوں تک اور ذمہ داران تک پہنچتی ہے جس کی میں کئی دفعہ مسالے دے چکا ہوں پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسیشن جو ہے جیسے خلیل صاحب نے کہا کہ یہ بچوں کے رائٹس کے لیے کام کر ہارٹ اسوسیشن کیونکہ پچھلے چھتیس سال سے لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ وجوہات جو دل کی بیماریوں کی بنتی ہیں ان کی ہم اس سے لوگوں کو گاہی دیتے ہیں اور بچنے کے لیے کہتے ہیں اس لیے ہمارا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اس کے ساتھ تباکو کے ساتھ کہ تباکو نہ صرف دل کی بیماریاں بلکہ نان کمیونکیبل ڈیزیزز جو دنیا کے لیے سردرد بنا ہوا ہے سب سے زیادہ نان کمیونکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہو رہی ہے جس میں کینسر ہے دل کی بیماریاں ہیں ڈیابیٹی ہے اور یہ چیزیں تو ان کی سب کی مین وجہ جو ہے وہ تباکو نوشی ہے تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تباکو نوشی کے خلاف بات کریں تو آپ کے لوگوں کے پاتھ ہم بار بار آتے ہیں اور یہی باتیں دوراتے ہیں کیونکہ ہمیں آپ کی امپارٹنس کا پتہ ہے آپ کتنے امپارٹنس لوگ ہیں ہماری بات کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے اب کتنے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن وہی بات آپ کے تھوڑ جب جاتی ہے تو وہ وہ لکھوں لوگوں تک جاتی ہے وہاں وہاں پہنچتی ہے جہاں ہم پیغام پنچانا چاہتے ہیں میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ آج سے چار سال پہلے جب گورنمنٹ پاکستان نے سگریٹ کے ریٹ کم کر دیئے فیفٹی پرسنٹ کر دیئے تو ہم نے آواز اٹھائی کہ جی پہلے ہم آدمی تھے میرے خیال ہے اسی پریس کلاب میں ہم نے ایک پریس کانفرنس کی کہ جی یہ سگریٹ سستے ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا بوجھ بڑھ جے گا بیماریاں زیادہ ہوں گی آپ کا ہیلتھ برڈن بڑھ جے گا لوگ زیادہ سگریٹ پیئیں گے مجھے یاد ہے ہم اسی جگہ بیٹھ کے میرے ساتھ جنرل مسعود کیانی تھے ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو ہمارے پیرلل ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگوں کو ایسے مس اخبار میں یہ ہماری خبر چھپتی تھی کہ جی اس سے بیماریوں کا بہت بڑھے گا آپ کا ہیلتھ برڈن بڑھے گا جس پہ ایکشن لیتے ہوئے وفاقی موسیب کی مجھے کال آئی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے جو اخباروں میں برزانہ آ رہا کہ مجھے اس کے بارے میں بتانا پسند کریں گے میں گیا اور وہاں میں نے پھر ایک اپلیکیشن دی اور کوٹ میں یہ کیس ہوا تو مجھے اس لیے پتا ہے کہ وہ کیس جو ہے اور بعد میں وہ کیس فاقی موسیب اس کو تیس دن کے اندر اندر ریورس کیا جائے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا وہ ایکشن جو ہے وہ آپ میڈیا کی وجہ سے ہوا تھا پھر جو ہے نا وہ ہم آگے چلتے رہے وہ تھرٹیئر ہم نے ختم کرائی کہاں کہاں گئے قومی سمبلی میں سینٹ میں ہم نے کمیٹیاں بنوائی آواز بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو پریزیڈن نے کہاں میں بھی ڈاکٹر ہوں میرا بھی یہی کنسرن ہے تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے آپ مل کے باقی لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں اور اس پہ بات کریں تو وہاں ہمارے جنرل مسعود کیانی جو پریزیڈن کی بات کی گئی کہ یہ ضرورت نہیں ہے زندگی کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی وجہ سے بیماری ہیں اس کی وجہ سے یہ بیل آیا جو خلیل صاحب نے بات کی وہ اپنے پراسس سے گزرتا ہوا ہیلتھ منسٹری سے چلتا ہوا کیبنٹ میں آیا کیبنٹ نے پاس کیا پرائم منسٹر نے سائن کی اور میرے پاس ریٹن کیونکہ ابھی پھر میں فاقی محصف کے پاس ہوں اس کو لگوانے کے لیے تو میں وہاں گیا اس میں لیٹر کیبنٹ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو بجٹ میں ڈالیں یہ ہم نے بیل پاس کیا اس کو بجٹ میں لے کے آئیں لیکن کچھ لوگ پتہ نہیں گورنمنٹ سے بھی اوپر کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ ڈاکومنٹ اندر سے نکال دیا کہ وہ بجٹ میں نہیں لے کیا تو پھر ہم نے انتظار کیا دیکھتے رہے پھر اس پہ آواز اٹھائی ذمہ داران سے پوچھتے رہے ہمیں کسی نے نہیں بتایا پھر دوسرے بجٹ میں بھی ہم نے یہی کوشش کی نہیں بتایا پھر ہمیں مجبورا فاقی موسیب کے پاس جانا پڑا سر یہ کیابنٹ کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور ادارے نہیں مان رہے اور فاقی موسیب نے جب بلایا اداروں کو تو اداروں نے اڈمیٹ کیا جی واقعی کیابنٹ کیا ہمیں کر کے دے دی ہیں لیکن ابھی تک وہ لٹکا ہوا ہے جیسے خلیل صاحب ریکویسٹ کر رہے تھے ہم پرائیم نیسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ کا پاس کیا ہوا بیلہ اور اس کی وجہ سے اس قوم کا پچپن ارب رپیہ نقصان ہو سال شروع ہو گیا اگر وہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو یہ کرونا میں اس کو لگا سکتے تھے تو اس پہ پرائیم ریکویسٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ریکویسٹ کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب یہ پرائیم ریکویسٹر صاحب آئے اور انہوں نے تماکو پہ ایک غلط لیا تھا ایک انٹرنیشنل معیدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی پرائیم ریکویسٹر صاحب نے تو ہم نے اس پہ بات اٹھائی اور ایک آپ کا ٹی وی چینل تھا جس نے اس کو شام کو چلایا جی پرائیم منسٹر صاحب آپ نے غلط کیا آپ پرائیم منسٹر ہوتے ہوئے آپ کو یہ حق نہیں پہنچا تھا آپ کے ٹی وی چینل نے چلایا دوسرے دن پرائیم منسٹر کو اس پہ معذرت کرنا پڑی اور سٹیپ بیک لینا پڑا اور اس کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو انہوں نے وہ دسمس کیا کہ آپ نے مجھے کیون نہیں بریف کیا اس کے اوپر اس لیے ہم آپ دوستوں بڑے جو ہیں ان کی ضرورت ہے سگریٹ نیکو ٹین کی ضرورت ہے ان کی وہ مجبوری ہے جی کہہ جی ہم چھوڑ نہیں سکتے لیکن یہ بچے جو ہیں ان کی تو ضرورت نہیں ہے بچے تو بچوں کو کمپنیاں اٹریکٹ کرتی ہیں اٹریکٹ کر کے بارہ سو بچوں کیوں کرتی ہیں جیسے خلیل صاحب نے بتایا کہ ایک لاکھ ستر ہزار لوگ جو ہے نہ وہ مر جاتے ہیں دو چار سالوں میں تو ان کے کسٹمر ختم ہو جائیں گے ابھی ایک کینیا میں رپورٹ آئی ہے کینیا میں انہوں نے جو ہے نا تماکو انڈسٹری نے ایک رپورٹ دیا کہا ہے کہ جی نیکسٹ جو ہمارا جو مستقبل ہیں وہ پاکستان اور کینیا کے بچے ہیں کیا ہم سے جرنیل پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچوں سے مستقبل میں کیا ہمیں پارلیمنٹرین دینا چاہتے ہیں یا وہ سی ایس پی افسر دینا چاہتے ہیں تماکو انڈسٹری کا مستقبل کیوں ہمارے بچے ان کے مستقبل کے ان کے کسٹمر ہیں ان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں تو انہوں نے خود ایڈویٹ کیا کو مسگائیڈ کیا جاتا ہے ہمارے جو ہیں پرائم منسٹر کو مسگائیڈ کیا جاتا ہے جب جو ہے آج سے تین چار سال پہلے ساگدار صاحب ہماری سہرافضل تارڈ تھی انہوں نے ایک سٹیپ لیا تو ساگدار صاحب کے پاس انڈسٹری بھی اور انگلینڈ کا امبیسٹر بھی اور سارے پہنچ کے کہ ہم آپ کو ریونیو نہیں دیں گے آپ بجٹ نہیں بن سکے گا لیکن وہ پریشر میں آج آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کتنا ریونیو دیتے ہیں چھے سو ارب ہمارا خرچہ آتا ہے ہماری بچوں کی تکلیف ہماری مزری پانچ ہزار لوگ ہوتے تماک ریلیٹڈ بیماریوں کی اگر ہمیں دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا دینا پڑتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری ہمیں سو عرب میں زندگی موت دیتے ہیں ہمیں ہمارے بچوں کو موت دیتے ہیں ہمیں موت دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ سو عرب نہیں چاہیے ان اور پچاس ممالک کی سٹڈی ہے کہ کسی چیز کو اگر روکنا ہو کسی چیز کے استعمال کو کم کرنا ہو تو اس کا ریٹ بڑھا دیں لوگوں کی اس کو دور کر دیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کم 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 یہ ٹیکس تو لگائیں اور یہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو سکے کم کم یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تو نہ خرید سکے جو بارہ سو بچے ڈیلی ہیں وہ تو نہ اس کو خرید سکے وہ تو باش سکے جو جنہوں نے خرید سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سگرٹ مہنگ ہوگے تو ہم چھوڑ دیں گے تو کچھ لوگوں نے میرحل ایٹ پرسنٹ لوگوں نے کہا تھا کہ پیئیں گے تو پھر زیادہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں نا اس پر خاص طور پر اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں تو یہی ریکویسٹ ہے پرمی منسٹر صاحب سے کہ خدا رہا بجٹ آ رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں اور وہ ادارے جو آپ سے بالات رہے ہیں جو آپ کی بات نہیں بانتے ان کو بھی کنون کی زد میں لائیں بڑی اچھا question کیا آپ نے معاملہ کیا میں بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لئے چیزیں کچھ تھوڑی سی رہ گئیں ایک تو بات یہ ہے یہ نشے کی طرف پہلا وہ قدم ہے اور یہ خطرے کی بات سب سے زیادہ بات ہے پہلے ہمارے لڑکیاں دس میں سے ایک لڑکی سگرٹ پیتی تھی اب پانچ میں سے دو لڑکیاں سگرٹ جو ہے نا انہوں نے شروع کر دیا اور سگرٹ جو ہے فرسٹ سٹیپ ہے نشے کی طرف جب وہ سگرٹ کی طرف اور وہ شوکیہ شروع کرتی ہیں تو انہی کی وجہ سے جب پیشے آپ نے سروی بھی دیکھا یونیویسٹریوں میں ڈرگ آگئی ہے تو جب نشے پہ آتے ہیں اس سے آگے پھر جو ہے وہ سٹیپ چلنا پڑتا ہے ابھی ایک چیز جو ہے وہ بین کیا تھا سپریم کورٹ نے ابھی ایک ویلو چیز آگئی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ ویلو سپیشل بچیوں کے لیے تیار کی گئی ہے چھوٹی سی خوبصور ڈبی ہے جو اس کو ایسے لگتی ہے جیسے جو اپنے کم اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے سگرٹ نہیں پی سکتی اس کا انہوں نے الٹرنیٹ کیا کیا کہ ویلو چھوٹی سے پیچ ہے اور وہ پیچ کیسے جیسے چگم ہے ابھی وہ لڑکیوں کو ٹریکٹ کیا جاتا اور آپ نے دیکھا کہ ہٹلوں میں لگی ہوئی ہے اور اس کے خلاف بھی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ چیزیں اچھا اس پہ بات اس لیے کی تھی اس میں چار چار قسم کے جو ہیں جب آپ نے بات کی نشے کی طرح اس میں چار قسم کے نکوٹین ہیں ایک ہلکی ہے ایک اس سے زیادہ ہے ایک اس سے زیادہ ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی زیادہ اگر پہلے والے بچہ پہ چلا جاتا تو نیکسٹ وہ نشے پہ جائے گا نیکسٹ وہ نشے پہ جائے گا کیونکہ اس کی سیٹسفیکشن وہاں نہیں ہوگی اگر پہلے والا بھی آیا تو پہلے والے کو جب وہاں سیٹسفیکشن نہیں ہیلتھ کمیٹی میں اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ہمیں جو ہیں وہ کرنے والے اور سارا دن ضائع کر دیتے تھے اور بد قسمتی کی بات ہے جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں سینٹ کی کمیٹی ہم نے بنوائی سینٹ کی کمیٹی آٹھ مینے چلی کیونکہ وہ لوگ اس کمیٹی کے میبر تھے جب ہم بات کرتے تھے تو بات کو گمہ کے کسی اور سائیڈ پر لے جاتے تھے کبھی کسی سائیڈ پر لے جاتے تھے یہ مجبوری ہے ہماری ابھی تو اور مزید ہو گئے لیکن ہم نے اپنے وسائل کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے ان دیواروں کے ساتھ تکرے مار نہیں ہے اور انشاءاللہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے گبرائیہ نہیں کرتے ہم نے لڑنا ہے اپنے بچوں کے لیے لڑنا ہے ان لوگوں سے انشاءاللہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا بڑا پولیسی میکرز جو ہیں وہ موسٹی ان کمیٹیز کا حصہ ہیں اور ان کا یہ بزنس ہے بلکل یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا اور ہمیں بھی اور ہماری جو قوم ہے ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھی ان کے ان فیصلوں کی وجہ سے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو یقیناً میں جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی لیٹران ہیں ان سے یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹے ہوئے ہیں جو پولیسی میکرز ہیں اور جن کو یہاں کی عوام پاکستان کے بچوں کی ہیلتھ بے شک وہ موت کا شکار ہوئے ہیں اس کا کنسر نہیں ہے تو ان سے اپیل کروں گا چندہ پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں تو جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے سربران ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو ہائیلائٹ کریں اور نہ صرف اپنی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ان کو نکالیں ان کا ہمارے جو ایوانے ہیں ان کا بھی میمبر بننے سے بھی ان کو روکیں اور آپ لوگوں کے پاس ماشاء اللہ پاور ہے آپ جنرل لیسٹ ہیں اپنین میکر ہیں جب آپ کو ایک دو تین چار لوگوں کے بارے میں لکھیں گے ان کو ہائیلائٹ کریں گے یقین میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور مجھے امید بھی ہے کہ ہم بھی آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور جتنی بھی پاکستان کی جو عوام ہیں آپ جب ایک اپینین سیٹ کر دیں گے وہ ضرور سوچیں گے اور یہ پلیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں اس سے پہلے بھی کیسز ہوں ہیں کہ سرگودے کے بندے کو پی ٹی آئی نے ایک ٹکٹ دے دی اور اور وہ بھی یقیناً ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ پڑھا لکھا روشن فیوچر ہو پاکستان کا تاکہ نہ کہ صرف بیمار اور یہ نشے کے عادی ہماری آنے والی نسل ہو اور وہ ہمارے ملک کے اوپر بیرڈن بنے شکریہ شکریہ